نمسکر دوستو ایک بار پھر میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اگری نالیج پہ جہاں پر ایک بار پھر میں اگری کلچر کے بیسک کوشن کا ویڈیو لے کر آیا ہوں اور لاشٹ میں ایک آپ سے کوشن بھی پوچھوں گا جس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جروہ ہٹ کریں چلتے ہیں پہلے کوشن کی اور کٹے سیپ کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے کٹے سیپ کا رنگ بھورا کیوں ہو جاتا ہے پروٹین سے، عمل سے، انجائم سے، پیکٹین سے آپسن نمبر سے is a right answer آپ کا انجائم کی وجہ سے کٹے سیپ کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے نیکسٹ کوشن بھارت میں سروادک کافی اتپادیت ہوتی ہے بھارت میں سروادک کافی کہاں پہ اتپادیت ہوتی ہے کس راجی میں کارناٹک، آندھرپردیس، تمیلناڑو، ارشم اپسن نمبر is a right answer آپ کا کارناٹک میں سب سے ادھا کافی اتپادیت ہوتی ہے نیکسٹ کوشن اکھروٹ میں کتنے پرسط تیل ہوتا ہے اکھروٹ میں تیل کی پرسط کتنا ہوتا ہے چالیس پرسط، پچاس پرسط، ساٹھ پرسط، تیزر پرسط اپسن نمبر is a right answer آپ کا تیزر پرسط تک تیل اکھروٹ میں پایا جاتا ہے نیکسٹ کوششن گوسی پول کس میں پایا جاتا ہے گوسی پول آپ کا پویجنس کیمکل ہے وہ کس فصل میں پایا جاتا ہے سرسو، کپاس، سویا بین، جوار اپسن نمبر b is a right answer آپ کا کپاس میں گوسی پول پایا جاتا ہے ادھر اپسن کی بات کہیں تو سرسو میں آپ کا ایروسوک ایسیڈ سویا بین میں آپ کا گویٹروجین اور جوار میں آپ کا ایچ سی این پویجنس کیمکل پایا جاتا ہے نیکسٹ کوششن فروٹ سپلیٹنگ کس کی سمسیہ ہے فروٹ سپلیٹنگ کس میں ہوتی ہے لیچی میں، بیر میں اپسن a and b دونوں ان میں سے کوئی نہیں اپسن نمبر c is a right answer آپ کا لیچی اور بیر دونوں میں ہی فروٹ سپلیٹنگ کی سمسیہ پایا جاتی ہے نیکسٹ کوششن کچن گارڈنگ میں پریوگ ہونے والی آم کی پر جاتی ہے آم کی ایسی کون سی پر جاتی ہے جو کچن گارڈنگ میں پریوگ کی جاتی ہے گرہوارڈکا میں پریوگ کی جاتی ہے سندھو دسہری آم رپالی لنگڑا اپسن نمبر c is a right answer آپ کا آم رپالی ورائٹی کچن گارڈنگ میں پریوگ کی جاتی ہے نیکسٹ کوششن بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں کیڈ چک میمنا اپسن نمبر c is a right answer بکری کے بچے کو کیڈ کہتے ہیں ادھر آپسن اس کی بات کہیں تو چک آپ کا مرگی کے چوجے کو کہتے ہیں میمنا بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں اور کاک کاو کے بچے کو کاو کاک اور بینس کے بچے کو بافیلو کاک کہتے ہیں نیکسٹ کوششن اکولا ہو کا کھچاو کتنا ہے ستر کلو گرام اسی کلو گرام ساٹھ کلو گرام اور نبی کلو گرام اپسن نمبر c is a right answer ساٹھ کلو گرام اکولا ہو کا کھچاو ہوتا ہے نیکسٹ کوششن جرسی گائے کے دودھ میں وسا پرسط ہوتا ہے جرسی گائے کے دودھ میں وسا کے پرسط کتنا ہوتا ہے چار پرسط چار پوائنٹ پانچ پرسط پانچ پوائنٹ پانچ پرسط یا چھ پرسط اپسن نمبر c is a right answer پانچ پوائنٹ پانچ پرسط وسا جرسی گائے کے دودھ میں پائی جاتی ہے نیکسٹ کوششن پوسا سیڈلیس کسم کس فسل کی ہے کس فسل کی کسم پوسا سیڈلیس ہے آم امرود پپیتہ انگور اپسن نمبر d is a right answer پوسا سیڈلیس پرسط انگور کی ہے نیکسٹ کوششن جیلی بنانے کے لیے فلو میں پریاپت ہونا چاہیے کس چیت کی ماترہ پریاپت ہونی چاہیے جیلی بنانے والے فلو میں املتا پیکٹین پروٹین سرکرا اپسن نمبر b is a right answer پیکٹین کی اپیوکت ماترہ ہونی چاہیے جیلی بنانے والے فلو میں نیکسٹ کوششن ایلکوہلی کنڈون میں گلوکوز کس ایلکوہل میں پریورتت ہو جاتا ہے گلوکوز کا جب ایلکوہلی کنڈون ہوتا ہے تو گلوکوز کس ایلکوہل میں پریورتت ہوتا ہے ایتھیل ایلکوہل میں میتھیل ایلکوہل میں اپسن a and b دونوں میں ان میں سے کوئی نہیں آپ کا جو گلوکوز ہے وہ ایتھیل ایلکوہل میں پریورتت ہو جاتا ہے نیکسٹ کوششن ایف اے او کی استھاپنا کب ہوئی تو پہلے تو ایف اے او کا فل فارم جانیں گے تو اس کا فل فارم ہے فوڈ اینڈ اگریکلچر اورگینایجیشن اور اس کی استھاپنا کب ہوئی تو اس کی استھاپنا آپ کی انیس سو پیتالیس سولہ اکٹوبر انیس سو پیتالیس کو ہوئی اس کا ہیڈکوارٹر آپ کا روم میں استدھا ہے نیکسٹ کوششن پرانی جلوڑ مردہ کو کیا کہتے ہیں پرانی جلوڑ مردہ کیا کہلاتی ہے اوسر بانگر خادر یہ سبھی اپسن نمبر بی جی رائٹ انسر آپ کی پرانی جلوڑ مردہ بانگر کہلاتی سویل پروفائل میں پودھوں کی جڑے کہاں فیلتی ہیں سویل پروفائل جو ہوتی ہوئے اس میں آپ کی کس ہورائزن تک پودھوں کی جڑے فیلتی ہیں ا سنستر ب سنستر س س س ڈ س اپسن نمبر is the right انسر آپ جو سویل پروفائل میں جو جڑے ہیں آپ کے تک فیلتی ہیں یہ دوستو آپ پچھلے ویڈیو کا question ہے جس کا answer آپ کو comment box میں دینا تھا IG MRI کہاں حرپوڈ میں حرپوڈ فل فارم کیا ہے انڈین گرین سٹوریج منیجمنٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کا فل فارم ہے جس کی ستھاپنا آپ کی قب دوستو آپ آج کا question ہے جس کا answer آپ کو comment box میں دینا ہے ایک hectare میں کتنے acre ہوتا ہے اس سے جوڑے آپ کو اور کیا جانکاری پتا ہے اس کا بھی آپ کو comment box میں لکھنا ہے باقی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کریں ویڈیو کو share کریں اگر ابھی تک آپ ہمارے facebook group سے نہیں جڑے ہیں تو آپ facebook پر agree knowledge search کر کے facebook group سے بھی جوڑ سکتے ہیں thanks for watching